اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم بائنانس میں کیسے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی قسم کی کرپٹو کرنسی بائے اور سیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک عدد اکاؤنٹ کرپٹو کرنسی کے والٹ میں پہلے سے موجود ہو تاکہ آپ کرپٹو کرنسی بائے کر کے اس میں سٹور کر سکیں اور ضرورت پڑھنے پہ کبھی بھی اسے سیل کر سکیں تو دوستو سیل پرچیس کے اس سلسلے کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ بائنانس میں ہو تاکہ آپ کرپٹو کرنسی اپنے من چاہے وقت پر خرید اور سیل کر سکیں تو دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان میں رہتے کرپٹو کرنسی کیسے بائے کر سکتے ہیں کیسے سیل کر سکتے ہیں اور بائنانس میں آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے اسی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کی شناختی کارڈ یعنی کہ اپنے ایڈنٹی کارڈ سے کیسے اپنے بائنانس اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کر سکیں گے تو دوستو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ بک کیجئے گا اس سے پہلے میں آپ کو موبائل سکرین پر لے کے جاؤں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری کرپٹو کرنسی سے جڑی ہر نئی ویڈیو بروقت ملتی رہے اور آپ اس کا سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو بنا دیر کیے اور بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف یعنی کہ موبائل کی طرف تو دوستو بنا دیر کیے ہم آگئے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اور ہم نے آلریڈی وہی ویڈیو اوپن کر رکھی ہے جو آپ کی سکرین پر اس وقت چل رہی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس ویڈیو کو جا کے لائک کر دینا ہے لائک کرنے کے بعد ہم نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کو اوپن کرنا ہے جہاں ہم نے آپ کے لیے بائناس میں ریجسٹر ہونے کے لیے ایک لنک رکھا ہے جسے ہم نے جوائن لنک کے نام سے ایڈ کیا ہے تو دوستو آپ کے سامنے اس لنک کی میں ایک مرتبہ نشاندہ ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہو سکے یہ لنک ہے جس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جوائن لنک کے نام سے یعنی کہ بائناس پہ ریجسٹر ہونے کے لیے آپ کا یہاں پر کلک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بائناس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جھٹ پر پہنچ جائیں اور اگلے آنے والے دنوں میں آپ کرپٹو کرنسی کا کاروبار آسانی سے کر سکیں کرپٹو خرید اور سیل کر سکیں تو دوستو اس پہ ہم بنا دیر گئے کلک کرتے ہیں میں نے کلک کر دیا ہے اور ہم دیکھیں کتنی جلدی اور بہت آسانی سے بائناس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آ چکے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے لکھا ہے create بائناس اکاؤنٹ register with your email اور mobile تو دوستو میں آپ کو ایک advice دوں گا کہ آپ یہاں پر اپنے authentic gmail سے registered ہوں mobile سے مت ہوئے گا آگے آپ جیسا بہتر سمجھیں آپ وہ کر لیجے گا بنا دیر کیے میں یہاں پر اپنا gmail address دوں گا تاکہ ہم اس process کو جلدی سے clear کر سکیں میں نے یہاں پر اپنا gmail address دے دیا ہے اور اب باری ہے password کی میں آپ سے request کروں گا کہ اپنا password بہت زیادہ strong رکھئے گا تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ کو prep بھی کرنا چاہے تو نہ کر رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا تینوں چیزوں پہ green tick آ چکا ہے یعنی کہ password is accurate اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں جہاں پر لکھا ہے i have read and agree to finance terms service اس check پہ already tick ہے تو ہمیں یہ چیزیں قبول ہیں اور ہم اب create account کے اوپر click کر دیں گے تو جیسے میں کرنے لگا ہوں آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے process چل رہا ہے اب یہ آپ کے سامنے ایک puzzle آ گیا ہے اس puzzle کو آپ نے accurate اس کے اوپر لاکے رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک reward نہیں ایک انسان ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک green color کا tick محصول ہوا ہے کہ ہمیں بائنانس کی طرف سے ایک code send کر دیا گیا ہے جو ہم جا کر دیکھیں گے اپنے email میں mostly یہ آ بھی جاتا ہے نہ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے فوری طور پر email میں جانا ہے یعنی کہ gmail میں تو دوستو ہم gmail میں آ گئے ہیں ہمیں ایک code محصول ہو چکا ہے ہم اسے copy paste کر لیں گے copy ہم نے کر لیا ہے دوبارہ بنا دیر کیے ہم ادھر آ کر اسے paste کر دیں گے تو دوستو یہ ہو گیا paste اور ہمارا account successfully بن چکا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے بائنانس میں اپنا account register کر لیا ہے جو کہ انتہائی آسان تھا لیکن دوستو میں آپ کو request کرنا چاہوں گا please کہ بائنانس کا account بناتے وقت بلکہ crypto کی کوئی بھی چیز sale purchase اور account بناتے وقت جلد بازی کبھی مت کیجئے گا آپ کے سامنے ہم اس وقت اس کی official website پہ موجود ہیں اور ہمارا account مکمل طور پہ بن چکا ہے آپ کے سامنے بائنانس کا dashboard ہے تو دوستو آپ اس کی جو پوری procedure تھا وہ ہم نے کر لیا ہے registration کا اسے login کرنے کے لیے اب ہمیں بائنانس کو install کرنا پڑے گا یعنی کہ بائنانس کی جو application ہے اسے install کرنا پڑے گا تو چلتے ہیں اسے install کرنے تو دوستو بائنانس کی application download کرنے کے لیے ہم اپنے موبائل کے play store میں آ چکی ہیں یہاں پر آتے ہی ہم نے بائنانس کے spelling لکھے ہی تھے تو بائنانس bitcoin crypto wallet کی option آگئی جو سب سے اوپر آ رہی ہے آپ نے اسے ہی install کرنا ہے install کرنے کے لیے ہم نے اس پہ click کیا تو دوستو دیکھیں میں نے already upload کر رکھی ہے تو اس لیے یہاں پر open کی option آ رہی ہے آپ کی open کی نہیں install کی آئے گی تو آپ نے install کر لینی ہے کس لیے کہ آپ نے اسے اب login کرنا ہے login کرنے کے لیے آپ application کی جانب جائیں گے ہم اسے already register کر چکے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے ہم نے بائنانس کی application پہ click کیا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا یہ بائنانس کی جو application ہے open ہو چکی ہے جسے ہم نے ابھی play store سے download کیا ہے wallet کی یہ جو آپ option دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر آپ نے click کرنا ہے تو دوستو wallet والی جگہ پہ click کرتے ہی ہم بائنانس account login کے interface پہ آ چکی ہیں یہاں پر ہم نے آ کر اپنا وہی ID اور وہی password enter کرنا ہے جو ہم نے website پہ اپنا ID register کرتے وقت enter کیا تھا سبھی کچھ آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے جب آپ کی تسلیح ہو جائے تو آپ نے login کے button پہ click کر دینا ہے login کرتے ہی آپ کے سامنے ایک puzzle آئے گا آپ نے اسے solve کر دینا ہے اور solve کرنے کے بعد آپ کو authentication کا یعنی کہ approve ہونے کا message آ جائے گا اس کے بعد confirm new device login کے لیے آپ کو یہاں پر ایک code مصول ہوگا آپ کے gmail میں وہ وہاں سے آپ نے copy کر کے فوراں یہاں پر لا کر submit کر دینا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں download کر کے یا screenshot کر کے یا recording کر کے نہیں دکھا سکتے جیسے ہی آپ نے اپنے gmail سے مصول ہوا code یہاں پر لگایا تو آپ کے سامنے بائنانس open ہو گئی کچھ ہی دیر بعد آپ کے سامنے بائنانس کا same exactly ایسا ہی interface open ہو جائے گا اور آپ نے فوراں اسے بائنانس لائٹ سے بائنانس pro کی جانب option کو click کر دینا ہے top right side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ unverified لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے click کرتے ہی آپ کے سامنے personal verification کا یہ page open ہو جائے گا اس کے او کھلنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے لیکن please wait کیجئے گا جلد بازی قطن نہ کیجئے گا یہاں پر آپ نے اپنی current location یعنی کہ اپنا country کا جو flag ہے وہ select کرنا ہے select کرتے ہی چند سیکنڈوں میں آپ کے سامنے exactly یہی page آ جائے گا تو دوستو ہم نے nationality جبکہ پہلے سے ہی پاکستان select کر رکھی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے first name last name اور middle name کی option آئے گی اگر تو آپ کے ID card پہ دو نام لکھے ہیں تو آپ نے first اور last name اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ کے ID card پہ تین قسم کا نام لکھا ہے تو آپ نے first, last اور middle name ضرور لکھنا ہے تو دوستو جیسے جیسے ہم اپنی detail یہاں پر دیتے جائیں گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یعنی کہ ایک اچھا procedure چلتا جائے گا آپ کو feel ہوتا جائے گا کہ آپ جو جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یہاں پر آ کے آپ نے اپنی original date of birth دینی ہے وہی date of birth جو آپ نے اپنے google ID میں یا binance ID میں already register کرتے ہوئے دی تھی یہاں پر detail provide کرنے کے بعد ساتھ ہی binance continue کی option دے دے گا continue پر کلک کرتے ہی ہمیں basic verification start ہو جائیں گی اس میں basic verification میں mostly آپ کے گھر کا address آتا ہے postal code آپ جس بھی شہر کے رہنے والے ہیں اس کا code آپ آرام سے google پر سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ شہر جس میں آپ رہتے ہیں اس کا یہاں پر نام لکھ دیجئے گا تو دوستو جیسے جیسے آپ یہاں پر اپنی personal detail ٹھیک سے دیتے جائیں گے further proceeding یعنی continue کا ورڈ آتا جائے گا تو یہاں پر آپ نے basic verification کرنے کے بعد continue کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہی آپ کو بائناس کی طرف سے basic verified کا اسی طرح کا green color کا tag مل جائے گا tag ملتے ہی آپ نے ok کے بٹن پر کلک کر دینا ہے basic verification کے بعد اب آپ کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جسے آپ intermediate verification verification بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے دوستو پاکستان میں رہ کر بائناس یوزر کے لیے یہ حصے کو پورا کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کبھی بھی بائناس کو یوز نہیں کر سکتے intermediate verification کے بعد آپ 100 btc تک کا withdrawal آسانی سے کر سکتے ہیں اور پاکستانی currency کو آپ deposit اور withdrawal بھی آسانی سے کر سکیں گے یعنی کہ آپ deposit کروانے کے بعد easily cryptocurrency buy بھی کر سکتے ہیں اور sale بھی تو intermediate verification کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی شراغتی کارڈ یا اپنا passport already آپ کے پاس موجود ہو دو option آپ کے سامنے آ چکی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے موجود upload کر دینی ہے آپ کے ID کی picture verified ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے آپ کے live face کی verification ہونے کا عمل live face verification میں آپ کو بائنانس کی طرف سے ایک female کی آواز مصول ہوگی وہ جیسے ہی آپ کو guideline دے آپ نے ویسے ہی ٹھیک اپنے چہرے کو move کرنا ہے live face verification کے بعد کا جو interface کھولے گا وہ دکھانے کے لیے اب میں آپ کو اپنے official binance account کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ مکمل طور پر اس کے چہرے کا نظارہ کر سکیں تو دوستو تمام verification مکمل ہونے کے بعد آپ کی binance application کا interface exactly اس طرح open ہوگا آپ کے سامنے ہی کوائنز لائک کرنے کے بعد شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جی گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوائنز کے بارے میں اپڈیٹ دیتا رہوں کون سا کوائن بائی کرنا ہے کون سا نہیں اور کون سا long term اور کون سا short term کے لئے اچھا رہے گا اس میں آپ تاکہ ارننگ آسانی سے کر سکیں تو دوستو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھتے رہے گا میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناتا رہوں گا تو دوستو اس کا تمام اوورویو آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ مارکٹ کی آپشن ہے ٹریڈز کی فیچرز اور یہ والٹ تو دوستو امید ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں ٹریڈ کے لیے کیا طریقے کار ہیں آپ کو نہیں آتے ہوں گے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا یہ میرے اپنے بائیناس کی اکاؤنٹ کا ایک آپ کو میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں کہ تمام چیزیں مکمل کر لینے کے بعد بائیناس یوں ورگ کرتا ہے آپ کے سامنے اس کے تمام آپ آجاتی ہیں کون سے کوئنز آپ ہیں کون سے ڈاؤن ہیں کیا بہتر رہے گا کیا نہیں سب ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کون سے کوئنز کی آپ نے کہاں پر جا کر ہسٹری دیکھ نہیں ہے تو دوستے جا چاہوں گا اپنا بہت سا خیال رکھ گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ